اسلام علیکم سمجھ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں اس میں اقل مند بھی ہوتے ہیں ہر وضع پیسے والے غریر ہر مجورٹی تو کبھی بھی رولرز ہمی سے چند لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اگر زیادہ لوگوں کو اقل دے دیتا تو یقین کر لیں دنیا کا سسٹم چل نہیں سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے اللہ کی پہ بات کر رہا ہوں اس نے باس کو باس پہ فضیرت دی اور ہر آدمی کا ذہن مختلف بنایا ہے کیونکہ دیفرنٹ فیلڈز اختیار کرتا ہے آدمی تب یہ دنیا چل رہی ہے ایک ہی وضع کی سوچ نہیں ہے کہ سارے آدمی جائیں ڈاٹر بن جائیں سارے انجینر بن جائیں سارے ایم بی اے کر لیں ہر آدمی کو مختلف شاقوں کی طرح اللہ نے یہ سوچ دیئے تاکہ مختلف سارے دنیا کام چل چکے ایک دوسرے ایک پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور اسی طرح باس کو باس پہ فضیلت دے رہے گی اب آپ ان سب سے پوچھیں مختلف زینوں سے تو ایک خطرناک قسم کا آدمی اوپر آ جائے گا پاور میں اگر ہم خلیفہ چن رہے ہیں بائی ڈیموکریسی بات کر رہا ہوں میں اور اکثریہ جو لوگ ہوتی ہے اکثریہ جو لوگ ہوتی ہے وہ نا سمجھ ہوتی ہے وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے سورہ نام سکس وارنٹ سکچین آیت اللہ کہتا اگر تو اکثریت کی اطاعت کرے گا جو کوئی زمین میں ہے وہ تمہیں اللہ کی راہ کے بارے میں گمراہ کر دیں گے نہیں وہ اتباع کرتے سوائے گمان کے اور نہیں وہ اتباع کرتے سوائے قیاس کے کام لیتے ہیں اور خلط کے میں گھوڑے چلاتے ہیں یعنی دنیا میں اکثریت اللہ کہہ رہا ہے اکثریہ جو میجورٹی ہے اور آپ دیکھ سکتے دنیا میں میجورٹی دنیا کی جو اکثریت لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ پہ تھوڑی ہیں وہ اللہ کی راہ پہ گمراہ کر دیں گے آپ کو اور اللہ نے یہ پہلے خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز یاد رکھے جب میں آیت علاوہ کر دوں رسول کے لئے ہم تک میسیز پہنچتا ہے ان سے کہہ رہا ہے اگر تو اطاعت کرے گا اکثریت کو زمین میں یضلو کان سمیلہ وہ گمراہ کر دیں گے راستے کے بارے میں وہ اطباع نہیں کرتے سوائے گمان کے کیا ساریاں اور وہ خیرت کے گھوڑے جلا رہے ہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اکثریت ہے یہ بیچار ہے اور بڑے لوگ جانتے ہیں بڑے بڑے اقل ماندو میجورٹی آلویز فول کہتے ہیں لوگ ہمیشہ زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں بے وقوف ہوتے ہیں ان کو بے وقوف بنانے کا یہ ڈیموکری سے بے تین سسٹم ہے ان کو بے وقوف بنا کے اپنا آپ کو پاور میں لیا ہے تو خلافت تو اللہ کر رہا ہے میں نے پورا کنٹینس بتایا آپ کو خلافت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ شروع سے from day so to day day one تو نہیں کہا ہوا ہے یعنی جب وہ آدم کو بنا رہا ہے اس طرح سے خلافت دے رہا ہے علم دے کہ آدم علیہ السلام کو دعوت علیہ السلام کو انبیاء کو اس کے بعد جو ایمان لے رہے ہیں عمل کر رہے ہیں صحیح عمل کر رہے ہیں ان کو خلافت ملتی جاری ہے کتاب سے درست دے وہ سب وہ تو ونے کی اللہ دے رہے نا وہ اللہ دے گا تو اللہ ہی کتاب کی بات کر رہے ہیں اللہ نے بتایا تو کوئی کتاب کی بات نہیں کر رہے گا آیتیں جب تلاویز رہو گی جب یہ دل پیسر ہوگا یہ سب اللہ بتا رہا ہے یہ خلافت کی سیکشن اور میں نے پڑھا تھا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اس میں لکھا تھا کہ ایسا صحیح عمل کا یہ طریقہ جس میں ایک شخص دوسرے کے مرتبے جانشین ہو صحیح طریقہ صحیح طریقہ جب ہے یہ یہ بتا رہا ہوں سکسیشن جانشین ہی کیسے آگے چلے گی وہ کہتا ہے ایسا صحیح عمل کا طریقہ جس میں ایک شخص دوسرے کے مرتبے کو جانشین ہو تو اللہ تعالیٰ نے اگر خلافت دی انبیاؤں کو تو انبیاؤں کو کتاب دی حکم دی اور نبوت دی انہوں کے عمال پھر آپ کے بعد آپ کے پاس کتاب ہے جو اللہ کہہ رہا ہے جن کو ورثے میں کتاب میں نے کوئی خلیفہ بنایا تو انہوں نے نماز ضائع کر دی ضائع نہیں کرنی ہے نماز صحیح رکھنی ہے جب آیت کے تلاب ہوتے ہیں تو اس پہ اثر انداز ہونا چاہیے تو وہ سکسیشن ہو رہا ہے کنٹینس ہوتا ہے قیمت تک خلافت جانی رہے گی رکھ نہیں سکتی وہ لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ایسے جانشین آئے بعد میں ایسے خلیفہ جنہوں صلات کو ضائع کر دیا اور کہنے لگے سارے بخشتے ہم بخشتی جائیں گے کیونکہ ہم ابا کتاب ہیں اور دنیا کی چوڑائی دھون رہے ہیں مال ہو بیٹے ہو پیسہ ہو سونا ہو اور ہو اور ہو اور ہو اسی چیز میں لگے ہوئے سمجھے ہیں تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم انہی لوگوں سے اگر ہم انہی میجورٹی لوگوں سے کروا حال ہے تو یہ تو طریقہ صحیح نہیں یہ تو یہ اصل میں یہودیوں کتاب میں ایک جگہ لکھا ہوئے یہودی کی بات کرو بائبل میں اول ٹیسٹیمنٹ کیا ہے اول ٹیسٹیمنٹ اسی ہے حیسائیوں کی انہوں نے کہا یہ بادشاہ کو سب کو مار دو تو انہوں نے بادشاہ کو مار دیا تو یہودی کی یہ سونچ ہے کہ بادشاہ صحیح نہیں ہے دنیا میں تو انہوں نے ڈیموکری سسٹم نکالی اور کہہ لیں اسلامی ڈیموکری اسلامی کونسی ڈیموکریسی ہوتی ہے اللہ تم یہ کہتا ہے اکثر یہ ہے سر اور یہ آگے آگے سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا یاسین بڑی مشہور سورت ہے یاسین سورہ یاسین تھرڈی سکس اس کی سکسٹی اور سکسٹی ون علم اعہد الیکم یا بني آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین وعنی عبدونی ہادا صراط مستقیم ولقد اضلل منکم جبلن کسیرا افلم تکونو تاقلون اے بني آدم یہ قیامت کے جو ہم پہنچیں گے ماں پر تو اللہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اے بني آدم کیا میں نے تمہاری طرف اہد نہیں لیا تھا یہ کہ تم شیطان کی بندگی ناکری نہیں کرو گے بے شک وہ تمہارے لئے کھلا دشمن تھا دشمن تھا وہ اور یہ کہ میری ناکری میری بندگی کرو یہ ہی سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے اور تحقیق اس نے تم میں سے قصیر کا مزاج کو قصص سے جو ان لوگوں کا مزاج کو گمرا کر دیا تو میجورٹی جو ہے اس دنیا میں ہمیشہ گمرا رہے گی یہ قیامت کے روز وہاں ہو رہا ہی ہے یہاں پر نہیں وہاں پر یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ تحقیق اس نے تم میں سے قصد کے مزاج کو گمرا کر دیا یعنی زیادہ تر جو قصیر لوگ ہیں وہ گمرا رہیں گے قیامت تک کیا پس تم ہرگز عقل سے کام لینے والے نہیں ہوں تو اگر آپ میجورٹی کو دیکھیں گے تو آپ گمرا ہو جائیں گے اور حسول سے کہتے ہیں وہیں تو تھی اکثرا من فی لرد اگر تو اطاعت کر رہے اس قصد لوگوں کی تو یہ تجھے گمرا کر دیں گے اور قیامت کے روز بھی اللہ کنفرم کر رہا ہے کہ تجھ سے میں نے واحدہ لیا تھا کہ تمہیں دشمن شیطان اس کی تم وہ نہیں کرنا اتبا میری اتبا کرنا اور تمہاری اکثریت کو اس نے گمرا کر دیا تو یہ اکثریت جو رکھ رکھ رہے ہیں آپ پاور میں آگئے ظالم آدمی تو خلافت تو اللہ دے رہا ہے سکششن اللہ کی طرف سے وہ قیامت تک ہے شکریہ